مردی مردی ماروی صاحبہ تیرے جسم میں ہے کیا تیرے جسم میں ہے کیا اس پر مردی چلاتا فاہد ہے کسی کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ دوسری کی رائے کی تسلیم کیا جائے بہت پیشنز کے ساتھ بہت حسلے کے ساتھ ایک دوسرے کی رائے جو ہے آپ سنیے اور اپنی رائے دیجئے ماروی صاحبہ میں ایک بار پھر سے آپ کی طرف آنا چاہوں گے آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں اور پلیز میں ایک بار پھر سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کی اپنی رائے ہیں اس کا بہت احترام ہے اپنی رائے دیجئے اور دوسرے کی رائے بہت تحمل کے ساتھ سنیے جی بہت شکریہ آپ کا عائشہ تحمل جو ہے میں نے تو بہت تحمل دکھایا ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے جو ساتھ شخص بیٹھا ہے اس نے مجھے گالی تھی ہے تو آپ اگر اسے کہیں کہ یہ اپنے الفاظ واپس لے اس نے معافی مانگے تو بلکل ٹھیک ہے ورنہ کوئی تحمل نہیں ہے اگلی بات آپ کی جو میں اپنا آگیومنٹ دینا چاہی تھی بات یہ ہے کہ جو ابھی یہ گفتگو فرمارے تھے یہ سب کے سب انتہائی بلکل نامہ کل گفتگو ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو عورت مارچ ہے اس کا پوائنٹ یا فیمنزم کا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ عورتوں اور مردوں کے اندرمیان میں کوئی کچھ ہمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے اور کوئی جنگ جاری ہے اور ایک سائیڈ جو ہے وہ بہت اچھی ہے دوسری سائیڈ بہت بری ہے ایسی پتن کوئی بات نہیں ہے یہ مرد اور عورت کی جنگ نہیں یہ پدرسری نظام کے خلاف جنگ ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں اور پدرسری نظام کے تحت جو جبر کرنے والا ہوتا ہے میری بات پوری مکمل جو جبر کرنے والا ہوتا ہے وہ عورت بھی ہو سکتی ہے وہ مرد بھی ہو سکتا ہے بات پدرسری نظام کی ہے اور بات یہ ہے کہ جو تضاب لے کے کس نے کہا ہے عورت مارچ میں کہ ہر مرد جو ہے تضاب لے کے کھڑا ہوا ہے مرد تو ہمارے ساتھ مارچ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ 2019 سے بھی پیچھے چلے جائیں ہم تو 20 سال سے یہ مارچ کر رہے ہیں تو آج ہماری جو نئی نسل کی لڑکیاں ہیں انہوں نے چھوٹکی کاٹی ہے ذرا زور سے ہماری بچیوں نے اب یہ جو نئی ہماری نسل کی بچیاں آئیں ہیں انہوں نے اتنی زور سے چھوٹکی کاٹی ہے کہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور ہمیں تو بہت ہمارے دلی سکون مل رہا ہے جو یہ تدرسری نظام کے علم بردار ہیں ان کی چیزیں نکل رہی ہیں بات یہ نہیں ہے کہ ہر مرد تحضاب لے کے کھڑا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ تحضاب ہوتا ہے بات یہ ہے کہ عورت کے موپے گرتا ہے بات یہ ہے کہ عورت ریپ ہوتی ہے بات یہ ہے کہ عورت کے ساتھ جاتی ہوتی ہے ایک کے ساتھ ہوتی ہے دس کے ساتھ یا دس ہزار کے ساتھ ہمیں اس سے نہیں ہے لیکن آپ ریپورٹیں پڑھ لیجئے پاکستان کی اگر اپنے حقوق کے لیے باہر نکلی ہیں تو ٹھیک ہے ان کو نکل لیں دیجئے آپ کے اوپر جو تنقید ہے وہ یہ ہے کہ کبھی جب لڑکیوں کے ریپ ہوتے ہیں چھوٹی بچیوں کے ریپ ہوتے ہیں تو اتنا شدید رییکشن اس کے اوپر آپ لوگوں کا نہیں آتا جب تضاب گردی ہوتے تو اس کے اوپر رییکشن نہیں آتا جب جوہیز کے نام پر لڑکیوں کو جلا دیا جاتا ہے اور ان کو مار دیا جاتا ہے اس کے اوپر یہ رییکشن آپ لوگوں کا کیوں نہیں آتا خواتین اگر اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہیں تو اس کے اوپر یہ رییکشن کیوں آتا ہے نہیں ہیں ہم سینٹ میں ایسیمبلی میں جو بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں یہ قانون ہم نے کہا کہ یہ ہو جائے کہ ان کو سر عام پھانسی دی جائے ایسے لوگوں کو باقی رہی یہ محترمہ امریکہ سے آئی ہے امریکہ میں تو یہ ہے کہ بچہ اپنے باپ کو نہیں پہچانتا ماں کو کہتا ہے کہ امی میں کس کا بیٹا ہوں وہ کہتے ہیں میرے کافی آشنا تھے پتہ نہیں کس کا ہے ڈی این ڈی اینے کراتے ہیں ہم یہ معاشرہ یہاں نہیں چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بی بی صاحبہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پیچھے مسجد نبی میں نماز پڑھوں جو ایک نماز کے پچاس ہزار نمازوں کا سواب ہے آپ نے فرمایا اپنے گھر میں نماز پڑھو میرے ساتھ نماز پڑھنے سے وہ بہتر ہے نماز کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں پڑھو خدا کے بندے وہ یورپ کی تہذیب ہے ہم کہتے ہیں وہ نہ ہو باقی آج ہم کہتے ہیں اسلام یہ کہتا ہے جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس آدمی کو سارے عام پھانسی دی جائے اب ہم اس کو بالکل یہ ہیں لیکن یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے بس ہم یہ کہتے ہیں اپنے حکوم کی بات کریں میرا جسم میری مرضی ہے بھائی آپ کی مرضی نہیں چلے گی ہمارے جسم کے اوپر وہ دن چلے گئے وہ دن چلے گئے اورب ہر جسم اللہ کا دیا ہوا ہے سانیٹر صاحب آپ płہ میں کو آپ کو میری بات سننی پڑے گی ہمارے جسم پہ ہماری مرضی چلے گی جتنے بچے ہم چاہیں گے پیدا کریں گے نہیں چاہیں گے نہیں پیدا کریں گے ہم چاہیں گے تو اپنے شوہر کے ساتھ تعلق بنائیں گے نہیں چاہیں گے تو نہیں بنائیں گے ہماری مرضی آپ کیا چاہتے ہیں کہ ریپ ہو یہاں پہ لڑکیوں کے لڑکیاں جو ہیں وہ خاموشی سے ظلم برداشت کرتی جائیں ایسا نہیں ہوگا ہم اپنی مرضی کے مالک ہوں گے ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنے فیصلے محترم محترمہ مجھے ابھی آپ نے بول لیا میری باری تیسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ جی مشروط اجازت تلکی اپنے اجازت ہو جانی چاہیے اور گریس پولی دیکھیں اس سے زیادہ گریس پولی کیا ہوگا کہ ہم پرم طریقے سے باہر نکلیں اپنی بات کہیں اور دوسری جانب سے کیا ہو رہا ہے یہ گریس کی آپ یہ دیکھئے اسلام آباد کے اندر بچیوں نے میورل بنایا ایک تخلیقی اپنی صلاحیتوں کو پرم طریقے سے استعمال میں لاکر انہوں نے پینٹنگ تھی اور اس کے اندر کوئی پہنچ بات نہیں تھی اس میں صرف لڑکیاں پورے لباس میں کھڑی گئی تھی آپ مجھے بتائیے کیوں لال مجد کے گھنڈوں نے جا کے اس کو ابھی تباہ و برباد میں آپ کے پاس واپس آوں گی خلیل الرحمن کبر صاحب میں واپس آتی ہے پولیس نے محترمہ میری بات سنیں آپ دونوں حضرات سے میری گزارش ہے میں آپ کے پاس آپ کی باری پر واپس آوں گی خلیل صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی گزشتہ کچھ پروگرامز جو آپ نے کیے میں نے دیکھے اس میں ایک سب سے بڑا اعتراض جو آپ کو بھی تھا وہ ان ناروں کے اوپر جو بانرز اور پوسٹر اٹھا کر اور وہ جو ایک گریس ختم ہوتی ہوئی جس کے بارے میں آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں عورت کی گریس کو لے کر تو یہاں پر جو پچھلے سال ہم نے عورت مارچ دیکھی اس میں ہم نے دیکھا کہ پوسٹرز اور بانرز اور اس پہ کچھ ایسی نامناسب باتیں جس پر ان لوگوں نے بھی اعتراض کیا جو خواتین کی حقوق کے حوالے سے کافی بات کرتے ہیں تو اب یہ والی چیز تو عدالت نے اس میں سے مائنس کر دیئے کہ اس طرح کی چیز آپ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد ہم آپ کو لگتا ہے کہ اگر خواتین اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہیں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے یا آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے شاید اس کوئی میں یہ ایک ایشو بنایا جا رہا ہے یہ ایشو ہے ہی نہیں اچھا پہلے تو دونوں پینلسٹ جو میرے ساتھ ہیں ہم کو میری طرف سے بڑا بسد احترام سلام میرا اور آپ دونوں سے گزارش ہے آپ جب دونوں بات کر رہے تھے میں نے بیچ میں بات نہیں کی جب میں بات کر رہا ہوں لیلہ بیچ میں مت بولیے گا تاکہ پتا چلے تین پڑھے لکھے لوگ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں آپ کے پاس ایک اپینین تھا میں نے اس کو سنا میرے پاس ایک اپینین ہے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سوال تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عدالت نے اگر یہ منع کر دیا ہے کہ میرا جسم میری مردی جیسے غلیظ اور گھٹیا نعرے کو منحا کر دیا جائے تو میں اس کر رو فرق کے ساتھ ماروی سرمت صاحب کو بولتے ہوئے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ ہلتا ہے میں اس ملک کا باشندہ ہوں جہاں بیچ میں مت بولیے بیچ میں مت بولو تم تیرے جسم میں ہے کیا تیرے جسم میں ہے کیا اس پر مردی چلاتا چاہے تیرا جسم ہے کیا بی بی میں آپ سے ریکریسٹ کروں گی ماروی صاحبہ اپنی باری پر میں آپ کے پاس واقعہ سا ہوں پلیز دیکھیں یہ پلیز ہم دیکھیں بہت تہذیب سے بات کریں ماروی صاحبہ اپنی باری پر امریکہ میں تحقیق کر رہی ہے بے حیائی کی تحقیق کر رہی ہے تیری ایسی کی تحقیق ماروی صاحبہ آپ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی پکواشنگ چیزے کا بھی چلے خلیل صاحب تیرا جسم ہے کیا تھکتا ہے نہیں کوئی مرد اس کو اپنی بار خلیل صاحب دیکھیں آپ میں نے آپ سے سوال کی بس اب احترام کہا سلام کی اور عرض کی کہ میں نے آپ کی باتیں پورے گوھر سے سنی میری ایک بحث سنی آپ نے چلے ماروی صاحبہ آپ میری ریکویسٹ میری ریکویسٹ مانیے اپنی باری پر بات کیجئے کس گھٹی آرس کو لیا آپ نے میرے ساتھ پینل میں جی جی خلیل صاحب بات کرنے دین کو آپ اپنی بات پوری کریں ٹھیک ہے کریں آپ بات میرا ملک دنیا کی ترقی پذیر ممالک کی نچلی سطح پر ہے میرے ہاں اتنے مسائل ہیں جو ریزولب نہیں ہو پارے فور دی لاس سیونٹی ٹو جیئرز کاش یہ عورتیں نکلتی قرآن ہاتھ میں لیتی اور کیسی ہم کلمہ پڑھ کے کہتی ہیں کہ آج کے بعد برد جو کما کے لائے گا اس میں گزارا کر لینی ہے خدا کی قسم ہم ان کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے ہیں یہ باہر نکلتی اپنے دیکھئے تاریخ گواہ ہے عورتوں نے مردوں کے حوصلے بلند کیے اور انہوں نے فتوحات حاصل کی وہ میدان ہو وہ جنگ ہو آپ باہر نکلتی اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو بھارتی کہ اٹھو اجادات کرو لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر گزارا کرنا بند کرو بارڈ ایکانومی بارڈ کلچر بارڈ اللہ معاف کرے فیشن ان چیزوں سے نکل کر اپنی چیزوں پر پرائیڈ لو لیکن بدقسمتی کیا ہے آج مارچ ہو رہا ہے عورت مارچ کون باشہور مردہ میں بار بار چیز کے کہہ رہا ہوں جو عورت کے حقوق علم بردار نہیں ہے اگر کچھ کھٹیا لوگ ہیں تو ہم ان سے لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ پہلی صفت میں کھڑے ہیں میں مہران ہو رہا ہوں آپ فرما رہی ہیں کہ آئی ایم ڈیوورسٹ آئی ایم ہیپی وہ بھائی خدا کے واسطے میں تو مذہب پر بات ہی نہیں کرتا یہ تو مولانا صاحب کر رہے ہیں میں تو موریلیٹی کے اوپر بات کر رہا ہوں اللہ کے واسطے یہ شریع طور پر تو چھوڑیے اخلاقی طور پر بھی انتہائی غیر پسندیدہ بات ہے اگر آپ کو ڈیوورس میں خوشی ہے تو شادی کیوں کر رہے ہیں ہم آپ کو مجبور کر رہے ہیں یہ شادیاں ایک بڑے خوبصورت بندن تھے جنہوں نے دنیا اور معاشرے چلائے اور آج ہم کئی معاشرے وہاں تک پہنچے جہاں تک ہم ایسی عورتوں کی ان پینتیس چھتیس عورتوں کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہے ہیں یہ کہیں کا ایجنڈا اٹھا کے ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی میں آپ سے مجھے بات کرنے دیجئے گا کیا ظلم ہو رہا ہے عورت کے ساتھ آپ کسی مول پر جائیے آپ ساری ویمن ویرز کی آوٹلیٹ دیکھئے اور من ویر کی آوٹلیٹ دیکھئے سی دے نمبر سی دے منی ایکسپینڈڈ آن بائنگ ویمن کلوٹس اور سی دے منی سپینڈ آن بائنگ منز کلوٹس تیزاب گردی بند کرو کیا ہر مردی ہر صبح تیزاب کی بوتل لے کے گھر سے نکل رہا ہے آپ مجھے بتائیے جہاں جہاں ظلم ہوا وہاں وہاں کیا مرد بولے نہیں ہیں کیا وہ چیخ کر باہر نہیں نکلے آپ کے ساتھ کیا وہ نہیں نکلنا چاہتے ہیں جی جی میں دیتی ہوں آپ کو جی جی میں دیتی ہوں آپ کو موقع نہیں میں بلکل بچی بکواس بند کر کمی سبات رکھتے ہیں نہیں پلیز دیکھیں خلیل صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک بعد باپس آتے ہیں خلیل صاحب پلیز ابیوزی بک نہیں ہونا ہم نے موسیقی